میں اپنے سبی پریس کے ساتھیوں کا دھنیوہ دیتا ہوں اور اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے ملنے کا کیونکہ پہلے بھی میں ملا تھا آپ لوگوں سے کچھ دن پہلے ہم لوگ یہاں پر ملے تھے اس سمیں ہماری سماجوادی پارٹی کی تیاری چل لئی تھی اس سمیں چناؤ کی تاریخیں نہیں آئی تھی اب جب ہم لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہے تو چناؤ کی تاریخیں آ گئی ہیں سماجوادی پارٹی نے کچھ پرتیاسی اپنے گھوست بھی کر دیئے ہیں اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پارٹی کے پردیس ادھیکش گوری آدف جی بھی چناؤ لڑیں گے پارٹی کے پردیس ادھیکش چناؤ لڑنے جا رہے ہیں یہ تیاری ہے پارٹی کی سلوانی ویڈھان سبا سے یہ چناؤ لڑیں گے ساتھی ساتھ جو ابھی اشوک یادف گولی ارگرامی ویڑ سے یہ بھی ہماری پارٹی کے پور میں پردیس ادھیکش رہے انہیں بھی سماجوادی پارٹی نے موقع دیا ہے کہ گولی ارگرامی ویڑ سے یہ چناؤ لڑیں گے میں اس بات کا دھنیواد دوں گا مدیب دیس کی جنتہ کا کہ جس سمیں ہماری پارٹی کے نیتا کنکر منجارے جی انہیں انہیں بالک ہاتھ میں جو کارکم کرایا احتیحاصی کارکم ہوا بڑی سنکھیا میں لوگ ان کارکموں میں پہنچے جس سمیں میں ائرپورٹ گوندیا سے نکلا ہوں اور جیسے ہی بدھان سواچھے شروع ہوا ہے بڑی سنکھیا میں نوجوان موٹر سائیکل پر سماجوادی پارٹی کے جھنڈے لے کر کے سر پہ لال ٹوپی پہن کر کے پارٹی کے نعرے لگاتے ہوئے ہم لوگ چلے اور احتیحاصی کارکم ہوا اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنتہ میں سماجوادی پارٹی کے پرتھ لگاب بھی ہے اور سماجوادی نیتی کارکموں کو پسند بھی کر رہے ہیں وہاں شاندار کارکم ہوا سہیڑال میں ہمارے گوڑوانا گرتن پارٹی کے مہا سچپ بیٹھے ہمارے ساتھ نوجوان ساتھی ہم نے مل کر کے دادا وہ بھی شامل رہے آپ کے راشتی ادھیکش اور سہیڑال میں بھی احتیحاصی کارکم ہوا سمریہ والا میں آپ کو بتائی چکا ہوں اس سمائی میں نے بتایا تھا آپ کو تو لگاتار سماجوادی پارٹی کارکم کر رہی ہے آنے والے بدھان سبا چناؤں میں جس کی تاریخ بھی گھوست ہو گئی ہے پارٹی چناؤں لڑے گی گوڑوانا گرتن پارٹی کے ساتھ ہمارے گٹھوندن کی باتچیت ہے بہوجن سماج پارٹی سے بھی کوشش کریں گے کہ کوئی راستہ نکلے ہم تینوں دل مل کر کے کوئی راستہ نکالیں رات میں دیکھ کیونکہ مدھ پردیس بہت سی چیزوں میں پیچھے چھوٹ گیا ہے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے یہاں کے کسانوں کو دکھ دیا ہے تکلیف دیا ہے پریشانی دیا ہے یہاں ہمارے گریب جنتہ آدیواسی جنتہ ماتائیں بہنیں ان کو بھی بہت نراز کیا ہے جس بھروسے سے اور جس امید کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی مدد کی ہے جنتہ نے اس پہ بھارتی جنتہ پارٹی کھری نہیں اتری ہے اگر ہم آدمتیاوں کا حساب کتاب لگائیں جو سرکاری آکڑے ہیں اگر دیش کے پیمانے پر ہم دیکھیں پچھلے ساڑھے چار سال میں تو پچھلے ساڑھے چار سال میں پورے دیش میں پچاس ہزار کسانوں نے آدمتیا کی ہے کیول اگر ہم مدبردیس کا دیکھیں جو اتنے ورسوں سے سرکار میں ہیں اگر یہاں کا بھی آکڑا دیکھیں تو آکڑے بہت ہیں بڑی سنکھیا میں کسانوں نے آدمتیا کی ہے پچھلے دس بارہ تیرہ سال میں لگ بگ نو ہزار کسانوں نے یہاں بھی گیارہ ہزار کے لگ بگ پہنچ جاتی ہے سنکھیا کہ یہاں بھی کسانوں نے آدمتیا کی دیش کے پیمانے پر ساڑھے چار سال میں پچاس ہزار اور یہاں پر جب سے بھاتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے گیارہ ہزار کسانوں نے آدمتیا کی ہے ایسا اخواروں نے بھی کئی بار سمیں سمیں پر لکھا ہے اور اس ستی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ اب پردیس سرکار بھی آکڑے نہیں دے رہی ہے کہ ان سرکار نے بھی آکڑے روک دیئے ہیں اب آکڑے آپ کو نہیں ملیں گے کہ کسانوں نے کتنی آدمتیا کی ہیں اور پتہ نہیں کیوں ایسا ہے کہ جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں ہیں وہاں پر کسان اور گریب جیادہ پریشان ہے کسان چھوٹا کسان جیادہ آدمتیا کر رہا ہے کئی موقعوں پر کہا میں اس بات کو فید دور آتا ہوں نوڈ بندی نے جی ایسٹی نے کسانوں کو گریبوں کو تو پریشان کیا ہی کیا ویپاریوں کو بھی سنکٹ میں ڈالنے کا کام ان دونوں چیزوں نے کیا اور وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کہتی کہ ہم ایم ایس پی دیں گے میں جاننا چاہتا ہوں مد پردیس میں کسانوں کو کتنی ایم ایس پی جو سرکار نے گھوسٹ کی ہے وہ ملی ہے یا جب کبھی دیوی آبدہ کے کارن اولہ برسٹی سے یا بارش یا کسی سے جو کسانوں کو نقصان ہوا ہوگا کتنا سرکار نے ان کو مدد کی ہوگی بھاونتر اسکیم بھی اسفل رہی ہے جہاں ہم کانور ورستہ کے آکڑے دیکھیں مہلاؤں کو ہماری ماتائیں بہنوں کو گری ماتائیں کو سب سے زیادہ اتپیڑن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مد پردیس میں میں انہوں آکڑوں کو آپ کے سامنے نہیں کہنا چاہتا ہوں ان آکڑوں کو بھی آپ جانتے ہوں گے کہ دیش میں سب سے زیادہ مہلاؤں پر اور بیٹیوں پر اتپیڑن کس پردیس میں ہیں آپ کا مد پردیسی ہے ان میں آکڑوں میں سب سے آگے ہیں بی جے پی کے لوگوں کو بہت چنتہ رہتی تھی گائے کی گائے ماں کی ہر پردیس میں انہوں نے نجانے کیا کیا باتیں کہیں اتپردیس میں تو ہم نے بڑے قریب سے دیکھا اور گائے ماں کے لیے نجانے کیا کیا کرنے کا فیصلہ سنایا کہا لیکن گائے ماں بتاؤ اس سڑکوں پر گھوم رہی ہیں کوئی ٹھوس قدم ابھی تک نہیں اٹھا پائے اور نہ ان کی دیکھوال کے لیے کوئی ٹھوس انتظام سرکار کر پائی ہے جہاں تک سلوٹر ہاؤس کھولنے کی بات ہے آپ کو اس بات کی جانکاری ہوگی اور آپ کو جانکاری کرنی چاہیے سب سے زیادہ سلوٹر ہاؤس اتپردیس سے بھی زیادہ اگر کہیں ہیں تو مدبردیس میں ہیں اتپردیس سے زیادہ سلوٹر ہاؤس مدبردیس میں ہو اور یہی بیجے پی کے لوگ دوسری ترقی باتیں کر رہے ہوں اتپردیس میں آبادی اتپردیس کی دیکھئے اور مدبردیس کی آبادی دیکھئے کھام آبادی میں آپ دیکھیں کتنے سلوٹر ہاؤس انہوں نے کھلوانے کا کام کیا ہے آخر کار لائسنس کون دے رہا ہے مائننگ کو لے کر کتنی انگلی اٹھی ہے جگہ جگہ انگلیاں اٹھی ہیں ہمارے پڑوز بھنڈ مرینہ گوالیر اس علاقے کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے ادھکاری کو کچھ سرکار کے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں چاہے وہ خورش کے ادھکاری ہوں چاہے پرسازنی کے ادھکاری ہوں ان کی پرباہ کیے بھی نہ کتنے بڑے پیمانے پر مائننگ ہو رہی عوید مائننگ اور کچھ گنتی کے لوگوں پہ ہی پورا کا پورا مائننگ کا انتظام کر دیا اور یاد رکھئے جب بڑے لوگوں پر پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں جب بڑے لوگ پیسے والے بن جاتے ہیں تو وہ سرکار کی نیتیاں بھی کیسی بنیں وہ تیہ کرنے لگتے ہیں مدد پردیس میں کہیں نہ کہیں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو اتنا بڑھاوا دے دیا ہے کہ آج سرکار کی پولیسی کیا بنیں سرکار کے نیم کیا بنیں سرکار کی نیتیاں کیا بنیں وہی عدیوپتی وہی بڑے لوگ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں بہت کہا گیا کہ نویش آئے گا کتنا نویش آگیا کتنی نوکری کتنے روزگار مل گئے یہ آکڑے تو سرکار کو بتانے چاہیے اور اگر سرکاری آکڑے دیکھیں تو دکھ ہے کہ کچھ ہی نوجوانوں کو نوکری یا روزگار سے یہ سرکار جوڑ پائی ہے کوئی آکڑے نہیں بتا سکتی سرکار آج مدبردیس میں پڑھنے لکھنے والے لڑکے بھی آدمہتیا کر رہے ہیں بڑے پیمانے پہ آدمہتیا کر رہے ہیں پڑے لکھیں نوجوان انجننگ کیے ہوئے ڈگری حاصل کیے ہوئے کیا ان کو نوکری اور روزگار کے انتظام کر پائی سرکار کسان دکھی مہلائیں ماتہیں ہماری افمانت ہو رہی ہیں ان کے ساتھ کیسی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں کوپوشن کی سب سے بڑی سنکھیا آدھی بازی لوگوں کو دیکھئے ان کے چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کوپوشن کتنے بڑے پیمانے پر ہے کتنے بڑے پیمانے پر کوپوشن ہے ہماری ماتاؤں کو کی جو سواست کی چندہ ہونی چیئے سرکار کو سواست اور سکشہ کی چندہ ہونی چیئے ان کے سمان کی چندہ ہونی چیئے ان کو کیسے روزگار اور کیسے سماج میں ان کو آگے بڑھا سکیں کوئی سرکار کا فیصلہ نہیں آیا ہے جنگل ویسے کے ویسے ختم ہو جائیں اس پہ بھی سرکار کام کر رہی ہے ہمارے آدھی بازیوں کے لئے بھی کوئی ایسا کتھوس ختم نہیں اٹھا بائی سرکاریں جس سے کہ ان کے بھی بیچ میں خوشہ لی آ جاتی ان کو بھی سمان کا جیبن جینے کا موقع مل جاتا جب دنیا بحث کر رہی ہے کہ ہمیں پرکڑتی اور نیچر کے پاس جانا چاہیے زیادہ جس سے ہم خوش رہ سکیں نیچر کے پاس جا کر کہ ہم زیادہ اپنے آپ کو سنتوشٹوک خوش محسوس کر سکتے ہیں ہمارے آدھی بازیوں کے حق چھینے جا رہے ہیں ان کے جنگل کو لے کر کہ نہ جانے کیسے قانون بنایا جا رہے ہیں وہیں زمینوں کو لے کر جن کے حق ہیں ان کو بھی حق نہیں مل پا رہا اتنے ورسوں کے بعد بھی تو آخر کا جنتہ کیوں ان کو دوارہ چن کر کے بھیجے گی ویپم گھوٹالہ میں تو ایسا گھوٹالہ ہوا ہے کہ جس نے سچ کی آواز اٹھائی اسی کو کہیں اور کا ٹکٹ کٹ دیا کٹ گیا یا کٹ دیا بھگوان جائیں جو آواز اٹھایا بھی اپن کو اس کا راستہ دکھا دیا کچھ سورگ گئے ہوں گے کچھ نرگ گئے ہوں گے ہمیں تو نہیں پتا لیکن سوچئے کتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے اس لئے مدھر پردیس کی جنتہ اور خاص کر کسان گریب آدھی باسی بھائی ماتائیں بہنیں اور نوجوان چاہتے ہیں بدلاب ہو یہاں اور بدلاب خوشالی کے لئے ہو سماج بادی لوگ ایک وکلب دے رہے ہیں ایک ایسے وچادہارہ کے ساتھ جڑے ہیں کے لئے ہم اپیل کر رہے ہیں جس نے اٹھا پردیس کو ایک نئی وکاس کی اچائیوں پر لے جانے کا کام کیا ہم نے جو کام کیے ہیں سماج بادیوں نے ہمیں کبھی کبھی گرب ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے کام کو پردھان منتی جی شیلانس کا شیلانس کر رہے ہیں ادھاٹن کا ادھاٹن کر رہے ہیں سوچئے کسی پارٹی کے اتنے بڑے کام ہو اتنے بڑے فیصلے ہو کہ اس کے پردھان منتی جی بھی اس کا کریں تو اس پارٹی کے لئے کتنی گھر کی بات ہوگی یہاں تو دو انجن کی سرکار ہے کوئی بہنہ بھی نہیں کر سکتے سڑکیں کہا امریکہ سے اچھی ہیں ہم تو مریہ سے لے کر کے سیڈال چل کر کے آئے ہیں بتاؤ وہ سڑک کیسی ہے اینیچ آئی کا نجانے کتنا پیسہ مل سکتا تھا پردیس کو لیکن اینیچ آئی کو جتنا پیسہ ملنا چیز تھا نہیں ملا اس کا کرنڈ کیا ہو سکتا ہے اور دیادی ادھیری یوجنہیں جو ہمارے یہاں سکھشاں میں تروتے ہیں آپ کی اتھتی سکھشک ہوتے ہیں ان کی سمسیوں کا سماندان نہیں ڈھونڈ پائی سرکار روجگار سیبکوں کی سمسیوں نہیں ڈھونڈ پائی سرکار آشہ کارکرتیوں کو ویسے ہی جہا کے رکھا ہوا ہے آدھ آدھورہ آنگن واریوں کو بھی وہی سپنے دکھائی جا رہے ہیں آدھے ادھورے رسوئیوں کو وہی سپنے دکھائی دیا رہے ہیں آدھے ادھورے تو آخر کار آپ نے کس کیلئے کام کیا ہے جب چناؤں میں گئے آپ نے کہا ہم سب سمسیوں کو سماندان کر دیں گے ہمارے پتکار ساتھیوں کو جان کر گئی ہوگی اس بات کی کہ جو اتھتی سکھک ہیں یا سکھک میں تو ہمارے ہیں جن کو کہتے ہیں ان کو بنانے کا کام اگر کسی نے کیا تھا تو یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے شروعات کی تھی اور آج انہیں ہیں ان کو دھوکہ دینے کا کام کیا وہ تبدیز میں چناؤں میں گئے تو کہا کہ آپ کو سرکاری نوکری مل جائے گی آپ کو سرکاری انتظام مل جائیں گے جو سبتہ سکھک ہوتی وہ مل جائے گی لیکن کسی کو نوکری پرمنٹ نہیں مل پائی پریچھا بھی اتنی کٹھن کرا دی کہ بڑے بڑے لوگ فیل ہو گئے اس میں یوجنا کی شروع خود خود ہی ان جھائے سپریم کورٹ تک سے اور آج آدھورہ چھوڑ دیا آنگنواری والی بیچاری مانگ رہی ہیں آشاکار کرتا مانگ رہی ہیں انہی نے کہا کہ ہم سرکاری نوکری دے دیں گے آپ کو تھوڑا بہت ماندے بڑھا دیا انہیں سنتوش کر دیا اب جناب آ گیا تو خوش کر دیا رسوئیوں کو کیا پیسہ مل لائے آدھی ادھوری یوجنا ہے اس لئے ہم سماجبادی لوگ مانتے ہیں اس بات کو کینس سرکار بھی کوئی آدھی ادھوری یوجنا ہے نہ بنائے جو یوجنا بنائے وہ ٹھوز بنائے کیونکہ آنگن باڑی آشاکار کرتا یہ بنی یوجنا ہے تو کینسے ہیں اور یہ آندولن کرتے ہیں پردیس سرکار ان کے خلاف پردیس کی سرکار کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے اس لئے یہاں تو دو انجن کی سرکار تھی تب بھی ان کی مانگیں پوری نہیں ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے ان کو بھی دھوکہ دینے کا کام کیا ہے نوکریوں کا کچھ دکھ نہیں رہا ہے پتہ نہیں کتنا میڈ ان مردیس ہو رہا ہوگا اب یہ الگ بات ہے کانگریس کے لوگ کچھ اور میڈ ان کر دے رہے ہیں کیسے بنے گا یہاں پر جب انفرسکچن نہیں ہوگا اس لئے جنتہ وکلپ کے لئے سماجوادیوں کوئی طرف دیکھ رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ ایک بار سماجوادی پارٹی نے بڑی سنکھیاں میں بدھائی جیتے تھے اس بار بھی ہم لوگ کام کرنے آئے ہیں اور لگاتار کام کریں گے ہماری پارٹی کی سنکھیاں بھی زیادہ ہوگی اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ گوروانا گرثند پارٹی ہماری مدد کرے گی ہمارا گرثندن ہوگا اور بہیں ہماری باتچیت بہجن سماج پارٹی سے بھی ہوگی